اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم بنیادی غروف جن کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ادائیگی کی لحاظ سے تین حصہ میں تقسیم کیا تھا ان کو ہم ایک ایک کر کے ان کی ادائیگی کو دروست کرنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو کو آپ لوگ بہت غور سے سنیے گا اور ایک ایک حرب کو آپ خود سے دہرائیں گے تاکہ آپ اس کو ادا کر سکیں اچھے طریقے سے اگر آپ سے کوئی ایسا حرف ہے جو آپ کو ادا کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے یا بچے کو پڑھا رہے ہیں اور بچہ پڑھتے ہوئے اس کو مشکل محسوس کر رہا ہے تو آپ ویڈیو کو روک کے اس کو بار بار سنیں گے اور اس کو اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح میں ادا کروں گا اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے سبسکرائبر ہوں گے وہ ویڈس ایپ پہ اپنی ای میل آئی ڈی کے ساتھ ہمیں اپنے تمام حروف ادا کر کے اس کی ایک آڈیو ریکارڈنگ سینٹ کریں گے تو ہم ان کو جواب دے دیں گے کہ آپ کے حروف کی ادا کی میں کہاں کہاں غلطی ہے اور کس کس جگہ پہ درست کرنے کی ضرور ہے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے حرف سے آپ ایک ایک حرف کو فالو کریں گے اور اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح میں ادا کر رہا ہوں علیف با تا 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 جو ہے اس میں سی ٹی کی آواز نہیں آئے گی اس کو بہت نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو اپنے جو آگے والے اوپر کے دانت ہیں ان کے نیچے رکھیں گے اور اس کو ادا کریں گے بہت ہی نرمی کے ساتھ ہا جی ہا 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 کی آواز جو ہے وہ گلے کے درمیان سے آئے ہا آواز بلکل کلیر ہونے چاہیے اور اس میں تھوڑا سا سٹریس بھی ہوگا ہا خو 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 کیونکہ سبس کلر میں لکھا ہوا ہے اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے ڈال 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 کو بھی ہم بالکل سا کی طرح نرم کر کے پڑھیں گے اس کی ادایگی بہت نرمی کے ساتھ ہوگی ڈال را سبس کلر میں ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے ڈال ڈال جو ہے یہ سختی کے ساتھ ادا ہوگا ڈال 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 موٹا پڑھا جائے گا یہ چاروں گروف موٹے پڑھے جائیں گے یہ تا نہیں پڑھا جائے گا یہ ادا کرنے میں بہت سے لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے یہ آپ گلے سے ادا کریں گے اس کی ادائیگی مو سے نہیں ہوگی اگر آپ مو سے کریں گے تو یہ آئین بن جائے گا جو کہ اس کی غلط ادا کی ہے اس کی درست ادا کی کے لیے آپ کو آواز گلے سے نکالنے ہوگی آئین آئین فر قوف کیف ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ قوف جو ہے وہ کیونکہ سبسکلر میں لکھا ہوا ہے تو یہ موٹا پڑھا جائے گا اور یہ باریک پڑھا جائے گا ان دونوں کی آواز میں یہی فرق ہے لام میم نون واو ہا یہ ہا ہے جو ہم نے پہلے پڑھا وہ ہا تھا ہا گلے کے گرمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے جبکہ ہا گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم ایک چھوٹی سی ٹپ بتائیں گے جس سے آپ ہر حرف کی صحیح ادایگی کر کے اس کو زیادہ اچھے سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ